بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی یا سندھ دشمنی یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ یہ بتائیے جس شہر میں اربو روپے کا اربو روپے کا روز کا کاروبار ہوتا ہو اس کو آپ لوگ ڈاؤن کی جو نربی کی اجازت دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں آپ صبح چھے سے شام چار تک یا دوپیر چار تک تیس روپیر چار تک اب تیس روپیر چار تک سے مراد یہ صبح چھے وجے تو کوئی بھی الیکٹرونکس کی یا گارمنٹس کی دکانے نہیں کھولے گا کیونکہ سہری کے بعد انسان تھوڑی سی ناملی نین لیتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو کل مل مل آ کے تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے بچتے ہیں دس وجے تک تقریباً دکانے کھلتی ہیں چار وجے بند ہونے کا ڈائم ہو جاتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس دوران جو رش ہوا وہ فطری تھا تقریباً ایک تو دو مہینے کا پانے دو مہینے کا گاک رکاوہ تھا ہر مارکٹ کا تو وہ یہی اچھا دوسری چیز سب سے بڑی وہ جو رش پڑا وہ حکومت سندھ نے اتنی غیر یقینی کی کیفیت پیدا کیوی تھی کہ کچھ نہیں بتاتا کہ کس وقت کون سی دکان سیل ہو جائے کہ اب لاکڈاؤن واپس نافذ ہو جائے کیونکہ ہر وقت تو وزیر علیہ سندھ صحیح دھنی مرتضی بہاب وہ ہر وقت ہی یہی بات کرتے تھے کہ بھئی یہ ہم کسی وقت بھی ختم کر دیں گے اور کسی وقت بھی اس کو سخت کر دیں گے تو گاہکوں کا آنا فطری عمر تھا اب جیسے الیکٹرونک مارکٹ ہے جیسے میرا تعلق ہے وہاں پر عبداللہ حنو روٹ پہ موبائل مارکٹ بھی وہیں ہیں اب کئی لوگوں کے موبائل اسکرین ٹوٹی کسی نے نئے لینے ہیں تو پورے شہر میں دکانیں لیکن نورملی سمجھا ہی جاتا ہے کہ عبداللہ حنو روٹ پہ جو دکان ہیں ایک تو ماں ورائٹی آویلیبل ہوگی دوسرے پرائیسز صحیح ہوتی ہیں تو خصہ مختصر اور دوسرے وہ روڈ ایسی ہے عبداللہ حنو روڈ کیونکہ انڈر پاس یا جو میٹرو بنانے کے چکر میں انہوں نے پرائن نمائش سے تو راستہ تنگ کیا ہوئے ٹوورڈز طبا سینٹر تو عبداللہ حنو روٹ پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے گاڑیوں کا کل بھی ہمارے جو الیکٹرونک ایسو سیشن ہیں اس کے صدر کو باقی لوگوں کو بلا کے ایک دھمکی دے دی گئی کہ اگر انہی ہوا تو ہم اس کو بند کر دیں گے تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ حکومت سندھ نے کتنی آگاہی مہین چلائی اس سے انکار نہیں ہے کہ ڈیلر حضرات اپنے طور پہ ایسو پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے بتاتے ہیں ایسو پیس کو کراچی کی تین آبادیوں کی تو میں ابھی نام لے جاتا ہوں جائے سو پیس کی کسے دن پابندی ہوئی نہیں اور ایک گھنٹے کے بھی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا اس میں ہجرت کالونی اس میں قائدہ باد اور اس میں کٹی پاڑی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کے خانون پسند لوگ نہیں رہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیس سے ڈرتے نہیں ہیں خانون کے وہ مانتے نہیں ہیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ کرنے کے بعد اب اللہ اللہ کر کے تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تھے اور سندھ حکومت کو میرا تو سو فیصد ماننا ہے کہ یہ ملک دشمن ایک پارٹی ہے ملک دشمن تحریک ہے پیوز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے ساتھی ہیں وہ اپنا ایجنڈا اس پر نبا رہے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ انہوں نے گاڑیوں کے شوروم کھول دی ہے ہمیں خود ایک عدد کار کی ضرورت تھی ہم نے رابطہ کیا گاڑیاں آفیلیبل ہیں اور گاڑیاں آفیلیبل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے اور انہوں نے کہا جی ریجسٹر آفیس بند ہے تو ریجسٹریشن ابھی نہیں ہو سکے گی تو مجھے بتائیں میں یا کوئی اور آدمی یا میرا بیٹا گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو وہ پچیس تیس چالیس لاکھ کی جو بھی گاڑی ان کی پاکٹ ہے وہ لیں اور ریجسٹریشن وہ اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ پہ تو چھوڑنا عرب چاہیی چیزیں مطلب سندھ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں کہ وہ سندھ گورنمنٹ کا جب دل چاہے گا وہ سوک سینٹر پہ واقعے ریجسٹر آفیس کھولے گی اور اس کے بعد جب آفیس کھولے گا تب ریجسٹریشن ہوگی تو مطلب یہ عجیبی نظام ہے ان کا کہ انہوں نے یہ اسی طرح ہے کہ باورچی کھول دیا اور انہوں نے کہا گوشت نہیں ملے گا مرگی نہیں ملے گی تو باورچی پکھائے گا کیا تو یہ عجیبی جہالت کی چیزیں ہیں ملک دشمنہ کی کی باتیں ہیں آپ یہ بتائیے کہ کل زینب مارکٹ بند کی گئی کل انٹرنیشنل سینٹر بند کیا گیا مدینہ سٹی مول بند کیا گیا ایک دو مارکٹ اور بند کی گئی تاریخ روڑ کی تین دکانیں بند کی گئی جب شروع شروع لوگ ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا مجھے یاد ہے کچھ علاقوں کی طرح سے میں گزرا تھا جہاں رینجز کی گاڑیاں ایک رفائی کام کام کے طور پر کھڑی ہوتی تھی اور لوگوں کو وہ ہن سینٹرائیزر ڈسپینسر انہوں نے اپنی گاڑیوں پر لگائے ہوئے تھے موبائلوں پر بڑے والے اور اس میں وہ ان کے ہاتھ صاف کراتی تھی ان کو کچھ علاقوں میں سستے والے ماسک بھی فری باٹے گئے میں کہتا ہوں فری نہ باٹیں میں کہتا ہوں سینٹرائیزر بھی فری نہ دیں جو کسٹمر وہاں آ رہا ہے الیکٹرونک مارکٹ میں گارمنٹ مارکٹ میں یا جہاں بھی آ رہا ہے کسی چیز کے لیے وہاں قریب میں ایک مارکٹ پر ایک دو مارکٹوں پر ایک یا وہ راؤنڈ لگاتی رہے رینجز کی گاڑیاں پولیس کی گاڑیاں دیکھیں جب آپ یہ چیزیں راؤنڈ لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح کی چیز نہیں کریں گے آپ سے سختی کر دیں گے اللہ اللہ کر کے دو دن کے اندر تھوڑا سا کاروبار ہوا آپ سفید پوشوں کا تو چھوڑ دیں یا ان کا جو پیسے والے ہیں غریب کی بھی دیاری لگی ستو کی ڈرائیور کو بھاڑا ملا وہ اسی فریج واٹر کولر واشنگ مچین لے کر گیا اسی طرح باقی لوگوں کا ہوا کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس سے روزی ملی اور آپ نے اٹھا کر اس کو بند کر دیا روزی دشمنی پیپلز پارٹی کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں تو کچھ نہیں اور دوسری چیز یہ بھتے کا موں اتنا کھولا ہوا ہے انہوں نے دیکھیں کاروباری ایک دو آدمی نے تو ٹیلی ویژن چینل پہ بھی کہہ دیا کہ ہم سے ہمارا برابر کی فیکٹری سے مانگا گیا کہ آپ کھولنا چاہتے ہیں کھول لیں اتنے پیسے دے دیں آپ اب وہ بے شک سندھ گورنمنٹ ریلیف فنڈ کے مطالق کہتے ہو یا کسی اور کے مطالق کہتے ہو قصہ مختصر جانت ہو وہی ہے تو اس کو جو خلافردی کرتا ہے وہاں بروبتے ہوتے ہیں الیکٹرونک کی چھوٹی دکانیں نوائی علاقوں میں ملیر میں کھوگرہ بار میں وہاں ڈیلر کھولتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پانچ سو سے دو آزار پانچ آزار میں جیسی توڑ ہوئی اس حضاب سے اس کو چھوڑ دیا مطلب کب تک یہ چیزیں چلیں گی کس طرح چلیں گی اور میری حرباب اختیار سے درخواست ہے ہی میں عمران خان صاحب سے خاص طور سے درخواست کروں گا اللہ خیر اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ